پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر اکوپائٹ گلگت بلتستان وادی کشمیر لداخ پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے خبریں دیتے لیکن فوکس ہمارا پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر ہوتا ہے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے توسط سے کم از کم اس پروگرام سے کم از کم ایم اے ٹی وی کے کشمیرین فوکس سے ہم برابر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا حالات جا رہے ہیں پاکستانی اکوپیٹ جمہور کشمیر اور گلگت بلتستان میں مکمل بغاوت ہو چکی ہے ناظرین اس وقت پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کا کوئی شہر تو شہر گاؤں بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت پر درشن نہ چل رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ نعرہ کے وسائل ہمارے قبضہ تمہارا اب بچے بھی لگا رہے ہیں ایسے میں گلگت بلتستان میں لوگوں نے خود کو پاکستانی کہنا چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی ناتا نہیں رکھنا چاہتے دو دن پہلے ہمیں فٹیج ملی ہے بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے فور جی سے تو جی کر دیا ہے ویڈیوز اپلوڈ نہ ہوتی ہیں یہاں سے وہاں سے جو بھیجنا چاہتے ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہوتی یہاں سے جو ہم ان کو کوئی ویڈیو بھیجتے تو وہ بھی وہ اپلوڈ وہاں پہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہے لیکن اس کے باوجود یہ کوئی سوشل میڈیا سے پرسوں جو وہاں پر درشن ہوا ہے مقبوضہ گلگت بلتستان میں اس کی ویڈیو ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک جنرلسٹ ہے مزمل وہ گلگت میں جا کے انہوں نے انٹویو کیا ہے ایک سماجی لیڈر کا ان کی بات بھی سنیں دیکھئے یہ دونوں ویڈیوز اکٹھی دیکھیں آپ موسیقی 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 آپ تو مجھے پہلے یہ بتائیں نا آپ پاکستانی ہیں یا پھر بلتستانی ہیں موسیقی 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 ہم ان کو پانی دیتے ہیں بس اتنا ہے یہ ہوئی نا بات بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں نہیں انکشاف نہیں یہ حقیقت ہے دیکھیں آپ نے پاکستان کے آئین پڑا ہوگا آئین کا آرٹیکل ون جیوگرافیہ ڈیفائن کرتے جس میں ہمارا وہاں پہ نام نہیں ہے دوسرا آپ کے اسمبلی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ہونے چاہیے وہ ہے نہیں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہونے چاہیے وہ ہے نہیں ایمان آپ کے نقشے میں موجود نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں کہ ہم پاکستانی ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے وہ یہ خود نہیں کہتے ہم پاکستانی ہے لہٰذا ہم کیوں کہے پاکستانی ہم گلگت بلدستان کہے ہم گلگت بلدستان کے ناظرین انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی اسمبلیوں میں بھی ہمیں کوئی سیٹ نہیں ہے لیکن دوسری طرح بھارت کی اسمبلیوں میں گلگت بلدستان کے لوگوں کی نشستیں موجود ہیں لیکن ان کو آج تک ستر سال میں کسی نے بھرا نہیں یہاں شاید وقت آ گیا ہے کہ اب گلگت بلدستان اور پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کی نمائندہ لوگ جو ہے وہ بھارت کی اسمبلی اور جمہو کشمیر اسمبلی میں بیٹھیں تاکہ وہ اپنا حق کے نمائندگی استعمال کر سکیں ناظرین ایک میرے پاس اور ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ اس میں وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ آج کی رپورٹنگ ہے جو ہمیں موصول ہوئی ہے آج کی پیو جے کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں دیکھیں یہ ویڈیو کونچ راولہ کورٹ حویلی پلندری حجیرہ عباس پور میں بھی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہریہ کیے گئے اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں انکراب نیوز ڈیجیٹل میڈیا گروپ کے ڈیریکٹر کامران ثدھن جرنل موجود ہوں حویلی اور پوس کے سنگم میں واقعہ عباس پور آزاد کشمی کے ملاد چوک کے اندر اس وقت آپ میرے آقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا شہر جو ہے اس وقت مکمل طور پر بند ہے صبح کا وقت تھا جب بہت بڑی تعداد میں یہاں سے لوگ عباس پور کے مین پور پر گئے اور اس پور کو بند کر کے احتجاج کیا پونچ کے مختلف مکمات راولہ کورٹ حجیرہ سدھنوٹی اور دیگر علاقہ جات میں بھی جو ہے وہ احتجاج کا سلسلات جاری ہے مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن ہے اسی طرح ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر جام کر کے رکھ بھی گئی خیر آج بڑی تعداد میں انجون تاجران کی کال پر لوگ سڑکو پر نکل آئے ہیں لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ بجلی کے جو پیل ہیں اس کے اندر بیجار ٹیکسیس کا جو آزافہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آرٹی کی جو سبسٹیڈی ہے اس کو بحال کیا جائے اور آزاد کشمید کے عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا بجلی کا اس وعدے کو برا کیا جائے یہاں پر عوام یہ بھی آہ جو ہے وہ آواز کھا رہے ہیں کہ یہ جو ماہدہ ایک منظر عام پر آیا ہے منگلہ ماہدہ اس کی اب تک حکام بالا نے نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے اس سے یہ ظاہر اور حق ہے کہ یہ جو ماہدہ ہوا اس ماہدے کو آہ جو ہے جو ہے آہ چھپی گوڑ پر چھپا کر رکھا گیا تاکہ عوام کے سامنے نہ آسکے اور حکومت پاکستان جو ہے آزاد کشمید کے عوام کے ساتھ فرات کر دی رہی ہے حکومت آزاد کشمید کے ساتھ جو حکومت پاکستان جو صاف کا حکومت رہی ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو فری بجلی دی جائے گی وہ وعدہ پورا کیا جائے اگر حکومت پاکستان یہ وعدہ پورا نہیں کر رہی تو حکومت آزاد کشمید کو عوام کے ساتھ آ کر عوام میں کھڑا ہونا چاہیے اور حکومت پاکستان کے خلافی احتجاج کرنا چاہیے اور جو حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ فراد کیا آزاد کشمیر کے عوام کو لالی پاپ دیا اس کا اس کو صدباپ کرنا چاہیے اس وقت جو احتجاج ہے یہ ایک آزاد کشمیر کی تاریخ کا بڑا احتجاج ہے پونچڈوین میرپوڈوین مکمل طور پر جام ہو کر رہ گیا ہے حکومت ہے آزاد کشمیر اس احتجاج کو سیریس نہیں لے رہی اگر اس احتجاج کو سیریس نہ لیا گیا تو حدشہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر لوگ بغاوت کی طرف جا سکتے ہیں ناظرین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر لوگ جو ہے بغاوت کریں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے امیشہ یہ کہا ہے کہ اگر انقلاب نہیں آتا تو پھر گینگ وار شروع ہو جاتی ہے علاقوں کے اور یہ اب اسی طرف مجھے لگتا ہے جا رہے ہیں اس دوران جگہ جگہ تحریق ختم نبوت آہ والے جو ہے وہ کانفرنسے کر رہے ہیں اس کے اندر جہاد کشمیر کی بات کر رہے لیکن ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں ناظرین یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ اب شہروں سے دہاتوں تک چلے گئے ہیں اور دہاتوں سے اب یہ مہاجر کیمپو تک چلے گئے ہیں وہ لوگ وہ کشمیری جو ریاست مدینہ کی تلاش میں بڑھر پار کر کے آہ ازاد کشمیر میں آئے اور یہاں مہاجر بنے اور ان کو مہاجر کیمپو میں رکھا گیا ان کو کچھ سہولیات دی گئیں وہ بھی آج پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں انہوں نے بھی جلوس نکالے ایسا ہی ایک جلوس باغ میں منگ بجری مہاجر کیمپ میں نکالا گیا دیکھیں یہ ویڈیو موسیقو جی ناظرین آپ نے دیکھا یہ وہ کشمیری ہیں اور ان کی اولادیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کہ کشمیر سے آئے ہیں اور اب وہ بھی یہ نعرہ لگا اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں یقیناً بہارت پر ٹھکی ہوئی ہیں کہ ایسے میں جب پورا گلگت بلتستان اور سو کارڈ آزاد کشمیر بغاوت کر چکا ہے کہ اتنے آثار نظر آ رہے ہیں یہاں بغاوت ہو چکی ہے ایسے میں اب بھارت ان کو آزاد کرانے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کریں ناظرین اس دوران جی ٹونٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے تو اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج پھر میجر جنرل اے کے سواج جڑے ہیں جنرل صاحب آپ کا بہت سواگت ہے سر یہ جی ٹونٹی پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کے تاثرات چاہوں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹرول سیچویشن اور پاکستانی اوکپائٹ جمہو کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو یہ کہنا پڑا پاکستان کو کہ ہمیں آپ بجلی تین روپے پر یونٹ دیں بجائے ففٹی تری ساٹھ روپے پر یونٹ دینے کے لیکن دوسری طرف اس نے کلٹی ماری ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی آزاد کشمیر کے جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو بل دینا چاہیے تو دباؤ بہت زیادہ ہے ذرا سا دھکا لگے گا تو یہ آزاد کشمیر سرکار بھی گر جائے گی اور پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے یہ آزادی کی جو ہے صبح میں بھی بدل سکتی ہے کیا کہیں گے آپ ہاں برکو دیکھو مردو صاحب بہت ایسی ہے کہ آت پیو جے کے اور گلگٹ پاکستان میں جوروں سے مجاہرے ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بجلی پانی ہر چیز کی قیمتیں بہت ہائی ہیں جو آپ نے صحیح بتایا منگلہ ڈیم میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے پیو جے کے میں وہی بجلی واپس ان کو پچ پن ساٹھ روپے پر یونٹ ملنی ہے تو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہم والٹستانی ہیں ہم آجاد کشمیر کے لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے پاکستان کا حصہ بننا اور ہم آجادی چاہتے ہم بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے اب آپ کا کوششن ہے کہ بھارت کا کیا نظریہ ہے کیونکہ سچائی یہ ہے کہ بھارت جب وہ بھی کچھ کرے گا وہ سوچ سمجھ کے کرے گا کوئی آواز اگر یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو کوئی ٹی وی چینل پر تو بتانے سکتا ہے مگر دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ابھی یہ نو دس تک جو جی ٹونٹی کی میٹنگ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس کو سکسسفل ہونا بہت جروری ہے اور مجھے لگتا ہے اس میٹنگ کے بعد کچھ نہ کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کوئی بھی ایک پرکار سے سٹیٹمنٹ نہیں دی جاری مجھے لگتا ہے اس پر کاربائی ہو رہی ہے اور بھارت جانتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ آج پیوجے کے گلکٹ پاکستان کے لوگ وہ بہت زیادہ جو اس میں ہیں اور ان کا ایک ہی مائنڈ ہے کہ وہ بھارت میں ملنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھہر کے بارے کہ وہ بھارت سے نکل کے گئے تھے اب وہ ہی کہہ رہے ہیں ہم واپس آنا چاہتے ہیں کیوں وہ اس لیے نہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکھا ہوا ہے اور بھارت میں جو جمعون کشمیر اور تارگل بٹالک ایریا ہے اس میں کتنی ڈیوالپنٹ ہوگی امن شانتی ہے بچے پڑھ رہے ہیں سکولوں میں آئے ہیں میڈیکل کالیج جنرل صاحب جنرل صاحب قطع کلامی محاف آپ کو میں ٹوکا میس کی معافی مانگتا ہوں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو ماجد یعنی کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کے رشتدار وہاں موجود ہیں وہ موبائل فون پہ ان کو لائیو کالے کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ بچہ ڈاکٹر بن گیا یہ بچہ یہ بن گیا یہ بچہ فلائنگ میں چلا گیا ہے یہ دیکھو ہمارے حالات یہاں پہ دیکھو سبزی جو ہے وہ اتنے روپے کلو ہے آٹا اتنے روپے کلو ہے تو وہ یہ لوگوں کا تو دماغ کا دہی ہو گیا ہے جاری رکھئے اپنی گفتگو آپ بلکل ٹھیک بولا آپ نے جب وہ ان کا فرق دیکھتے ہیں آج تک تو یہ عوام کا مورک بناتا رہا پاکستان اب لوگوں کو مورک بنا نہیں سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا بہت زیادہ سکریہ ہے اور آپ نے ٹھیک بولا وہاں پر جو فور جی سے ڈاؤن گریٹ کے ٹو جی کی ویڈیو نہ آ پائیں لوگ وہاں صرف اپنی میسیج نہ بھیج پائیں ہر ایک انسان کو پتا لگیا اصلیت کیا ہے اب پاکستان کے عوام کو بھی مورک نہیں بنا سکتی پاکستان کی گورنمنٹ اور گلگٹ پاکستان اور پیو جے کے لوگ تو بالکل سمجھ گئے ہیں کہ ایک تو پاکستان خود جوب رہا ہے اور ایک ہمیں سیکنڈ کلاس سیٹی جنوانہ گا ہے ہمیں جو بھی اگر حالات خراب ہیں تو سب کچھ ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے تو ہم جو بندری بڑھاتے ہیں ہمارے سے ہی دس گناہ زیادہ لی جا رہی ہے اور آج ویسے بھی پاکستان ٹوٹنے قدار پر اکنومیکلی پولٹیکل انسٹیبلیٹی آتنگواز کا بڑھاوا تو اس طریقے سے دیکھتا ہوئی ان کے طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب سب سے اچھا سٹاپ ہوگا کہ بھارت کے اندر ملا جائے کیونکہ آپ نے بہت ٹھیک بولا جو لوگ یہاں سے ایک وہ جو میڈیو کے تھوڑ سوشل میڈیا کے تھوڑ وہ ویڈیو بھیج رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ امن شانت ہے اور کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے ہیں کہاں بچے کالیجوں میں کہاں وہ ان کو جو مل لی ہے ہر ٹائم کی جو آپ مطلب کی یقین کریں کہ جو بچے کشمیر سے ہیں جمہون کشمیر سے وہ بھارت کے ہر حصے میں پڑھتے ہیں اور آج سکائی در لیمٹ اور سکائی در نوٹ اولی لیمٹ جازے پردان منتری موڈی کہتے ہیں جب چندریان تین لینڈ کیا ہے اسکائی نوٹ اولی مٹ یہ سچائی ہے تو سچائی یہ ہے کہ بھارت کے اندر کوئی بھیدواو نہیں ہے بھارت میں کوئی بھی کہاں ہی پڑھ سکتا ہے اور اس لیے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماروں کو مرت بنا دیا اور اب کتنی دیر تک پاکستان ہمیں یہ بتاتا رہے گا گلت باتیں بھارت کے بارے میں آج وہ سڑکوں پہ آگیا آج وہ بھارت ملنا چاہتے ہیں question یہ ہے کہ بھارت کیا کر گیا مجھے لگتا ہے بھارت سوچ سمجھ کے چلے گا اور اب کیونکہ فوکس ہے نو دس تاریخ کو یہ جی ٹونٹی کی میٹنگ کا سکسس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بھارت کی خود کی جو اہمیت کا سوال ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے یہ ختم ہوگی پکا سٹیٹمنٹ دی جائے گا دوسرا جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں یو ایس کے وہ آٹھ تاریخ کو میٹنگ ہے بھارت کے پردان منطر کی ساتھ جو بیڈن کی مجھے لگتا ہے اس میں بھی بہت جوروں سے یہ ڈسکس ہوگا کہ بھئی پیو جے کے اور گلکل پاتستان میں لوگوں کے حالات کیا ہیں اور وہ بھارت کا حصہ تھا اور وہ بھارت میں ملنا چاہیے مجھے لگتا ہے اس کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے ہوگی اور یہ سچائی ہے آج کی تاریخ میں وہ حصہ بھارت میں ملنا چاہیے اب آواز جس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے آواز کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بھارت کا حصہ ہم بھارت میں ملنا چاہیے مجھے لگتا وہ سمیت دور نہیں مردہ صاحب دیکھیں جی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اموے گھی شکر دیکھیں بات یہ ہے جنرل صاحب آپ بھی ایک انسان ہیں آہ چاہے آپ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں لیکن آفٹر آل you're a human being اور کہیں پہ بھی خاص طور پہ آپ کے اپنے دیش کے مقبوضہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو یہ انسان کو دکھ تو ہوتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے یہ جو جنرل صاحب جی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ پیوٹر نہیں آئے گا کیونکہ وہ یوکرین وار کی وجہ سے ان کو وہ نہیں آ رہے کہ ان پہ دباؤ رہا وہاں پڑ جائے زیادہ جنگ ختم کرنے کا یا جو بھی ہے وہاں پہ بھی ان کے سیکیورٹی گارڈ کو پیچھے روگ لیا گیا تھا وہ بچارے مڑھ 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 کے دیکھتے رہے کہ میرا سیکیورٹی گارڈ ہاں چلا گیا ان کا جو سیکیورٹری تھا میرے خیال تو کیا ہو رہا ہے یہ چائنہ کو بڑی بڑی جو ارگنائزیشنز ہیں جیسے بریٹس ہے جیسے جی ٹوئنٹی ہے اس سے چائنہ سے کترا رہے ہیں یہ چائنہ کو سائٹ پر رکھنا چاہ رہے ہیں کیا بار کیا ہو رہا ہے اس میں انڈیا امرج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر شخص انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے کیا کچھ تقدیل ہی لگتا ہے آ رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں برکو ٹھیک بولا آپ نے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پوٹن بھی نہیں آ رہا ہے اور سی جی پنگ نہیں پوٹن کا نہ آنے کا قارن یہ سچ ہے پوٹن نے برکس کی سمیٹ میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا مگر وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ سیچویشن آلک تھی کیونکہ ان کے اگینسٹ ایک وارنٹ جاری ہے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی طرف سے ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہوئے ہیں یوکرین میں اس کے قارن اگر یہ وہاں جاتے تو ان کو ارسٹ کیا جاتا کیونکہ یہ ساؤتھ افریقہ اس کے سگنیٹری ہیں انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی مگر وہ بھارت میں آ سکتے تھے کیونکہ بھارت ایک سگنیٹری نہیں ہے مگر سچائی ہے پوٹن اس لیے نہیں آئے کیونکہ پوٹن اب سم اکیلے پڑ گئے ہیں اور وہ کہیں پر نہیں مل رہے کیونکہ جی ٹونٹی جو کنٹریز ہیں اس میں زیادہ تار یورپین کنٹری کا بول والا ہے جی سیون سارے ہیں اس کے اندر باقی جیسے آسٹیلیا بھی ہے اس کے بعد ساؤتھ کولیا بھی ہے نیوجی لینڈ بھی ہے اور اس کے بعد کچھ ایک ایشیان کنٹری بھی ہیں جو کہ ابھی اگنسٹ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں پوٹن کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں آتے ہیں تو وہ ایک پرکار آئیسولیٹ ہو جائیں گے اب بات آتی ہے سی جی پنگ کی مون کا کیا رویہ ہے کیونکہ سچائیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو سی جی پنگ وہ بھارت کی ترقی کی وہ ایک سمبھال نہیں پا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جب سے بھارت نے چندریان پین میں لینڈ کیا ہے جس پرکار سے بھارت کی ایک پرکار سے جی ٹونٹی کی پریزیڈنسی میں اگر سکسس ملتی ہے تو یہ بھارت کی سکسس ہوگی اور کہیں نہ کہیں وہ جی ٹونٹی کو اہمیت کم کرنا چاہتے ہیں بنسبت برکس کے کیونکہ برکس میں اس کا بول بالا ہے اور یہ جو جھے کنٹریز نے اب ایڈ کرائی ہیں وہ بھی اس کی طرف کافی جھکاؤ ہے چاہے وہ سعودی ایرابیا ہو نیا ابھی اس کے بعد آپ کی ابھی کسی حالات میں آئے ایران ہے اس کے بعد ایتھوپیا ہے اس کے بعد یو اے ای ہے ایجپٹ ہے اور آرڈینٹینا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جی ٹونٹی جو کی ایک یورپین ہے نیٹ ورک ہے وہ اس کا دب دبا کم ہونا چاہیے برکس کا دب دبا بڑھنا چاہیے برکس کے دب دبا بڑھے گا تو چین کا دب دبا بڑھے گا اور چین بھارت میں کیوں نہیں آنا چاہتا ایک تو سی جی پنگ ویسے بھی اکیلے پڑ گئے ہیں ان کی ایکانومی کنڈیشن بہت خراب ہیں اندرونی حالات بہت خراب ہیں وہ ایس چائنہ کا جو میٹنگ ہے جو پانچ سو چھے اور ساتھ کو اس میں بھی نہیں جا رہے اس میں جو بیڈن میں جا رہا اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ کھائیں کھائیں ایک میسیجنگ کر بھیجنا چاہتے ہیں بھارت کو بھی اور امریکہ کو بھی ایک بھارت جو جس پرکار سے ندیق آ رہا ہے امریکہ کے وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا دوسری بات ہے وہ برکس کو جادہ اور جی ٹونٹی کو اس کے بعد جو بھارت تائیوان کے ندیق جا رہا ہے کافی جس پرکار سے ہم نے تینوں چیف بھیجے ہیں پرانے جو ریٹائر ہیں مگر وہ اپنی مرجی چھوٹ جائیں گی نہیں سمتر گورنمنٹ کی انڈرسٹیننگ ہے تو یہ سارا بدلتا ہوا جو آپ دیکھیں جیو ایکنومیس کا ایک سٹکچر ہے وہ چین نہیں چاہتا کہ کہیں بھارت کی اگر جی ٹونٹی سکسس ہوتی ہے تو بھارت کی سکسس منی جائے گی وہ قطع ہی نہیں چاہتا اور وہ جی ٹونٹی کو ایک پرکار سے لوگر ڈاؤن کرنا چاہتا ہے برکس کو اٹھانا چاہتا ہے ایسیو کو اٹھانا چاہتا ہے جہاں اس کا خود کا دب دبا ہے اور روس کا دب دبا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے ایک تو اس کی ایکنومی کنڈیشن خود کی قراب ہے وہ نہیں چاہنا چاہتا اور دوسری بات ہے کہیں نہ کہیں وہ بھارت کو نیچہ دکھانا چاہتا ہے اور بھارت کی جو خوشی اسے دیکھیں نہیں جاری اسی لیے اب کچھ دن پہلے دکھایا ہے جس کے اندر اور ناچر پردیس اور ایکسائچن کے ایڈیا کو بھی بھارت میں دکھایا ہے اس کے اندر انہوں نے تائیوان کو بھی اور ساؤ چائنیا سی میں بھی کچھ علاقوں کو دکھایا ہے جس میں ملیشیا فلپینز انڈونیشیا برنائی انہوں نے بھی اس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹوئنٹی جو ہونے جا رہی ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں جنرل صاحب آخر میں ذرا چلتے چلتے تھوڑا سا بتائیں کہ کشمیر میں جو بیوٹی پیجنٹ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو اس نے تو پاکستان میں جو ازاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے یہاں کے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے گی ہیں کہ اب یہاں پہ بیوٹی پیجنٹ بھی ہوگا یعنی اتنا زیادہ ڈیڑھ دو سو ملکوں کی خواتین وہاں آئیں گی ان کا کلا انٹروج ہوگا ملکو دیکھو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور جیسے یہ بھی ایک چاہی ہے کہ کہیں نہیں کہ پردار منتری موڈی نے بھی یہ بتایا جب موڈی انہیں صاحب نے یہ بہت کلیر فائی کیا کہ جو چین اور پاکستان بار بار کر رہا ہے کہ آپ نے کشمیر کے اندر بھی جی ٹونٹی کی میٹنگ کرائی کہتا ہے یہ بھارت کا ٹو ٹنگ ہے بھارت نے ساٹھ سے زیادہ میٹنگ کرائی ہیں اٹھائیس ٹیٹ اور آٹھ یونٹ ٹریکٹری ہر جگہ اور جمہو کشمیر میں شری نگر تو ہیون ہے اور یہ سچائی ہے اور اب یہ بیوٹی پیچنٹ ہوگا اس سے ایک پرکار سے دب دبا پڑے گا پورے وارڈ میں کہ کس پرکار سے آج بھارت کا اوپر مائنڈ ہے اور کس پرکار سے لوگ خوشیالی کی طرف جانے ہیں کس پرکار سے سب سوچیں گے کہ وہ جم جو ایک افوائیں فلاتا تھا پاکستان آہ شری نگر کے بارے میں وہ سب خوکلی ہو گئی ہیں اب ان میں وہ سب خوکلی ہو گئی ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا ختم ہوتا ہے ناظرین آج کا شو انتہائی مہتا پون ہے آپ نے جنرل صاحب کی باتیں اور اب اگلے شو تک کے لیے ڈاکٹر عمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے جائے ہند جائے جمع کشمیر